گریڈ حمالیہ اور پیر پنجال کے دامن میں فطرت انسانی کی تسکین کا سمان لیے ایک اہم شہر واقعہ ہے جو زمانہ قدیم سے حملہ آوروں، دجارتی کافلوں، مذہبی رہنماؤں، سادووں اور ولیوں اللہ کے گزرگاہ رہا ہے جسے اولین تاریخ میں اڈا بانڈا کے نام سے پہچانا جاتا تھا اور اب مظفر آباد کے نام سے جانا چاہتا ہے وادیہ کشمیر میں کاموجاس، بودعظم، شیو اظم، ہندو اظم، ملدورے، اسلامی، سمیت جتنے بھی ادوار گزرے اس شہر پر سے اثر انداز ہوتے رہے انٹرنیشن سوٹی منیجمنٹ اسوسویشن کے شائع کردہ کداب The Practice of Local Government Planning میں مظفر آباد کی جیوگرافیائی، علاقائی، وسط و اہمیت کے تناظر میں اسے گیڈ آور قرار دیا گیا ہے مظفر آباد ازاد جمہو کشمیر کے درالحکومت ہے اور تقریباً چوبیس سو فٹ کی بلندی پر واقع ہے دریائی نیلم، دریائی جہلم کے سنگنم پر واقع ہے اور یہ پاکستان کے درالحکومت اسلام آباد سے تقریباً چار گھنٹے کے مسافت پر ہے یہ کشمیر کے اہم سیادی مقامات کا ایک اسٹاپ آور ہے بادیوں اور پہاڑیوں سے گرائے خوبصورت مقام مظفر آباد کو حالہ سے پنجاب، برارکورٹ سے خیبر پختون خواں، چوکھاٹی لائن آف کنٹرول سے سری نگر اور سری نگر سے جمعو، امرت سر اور دلی کو ملانے کا ذریعہ ہے تاہم یہاں کے تحزیب و ثقافت میں ہزارہ پٹوار کے رنگ نمائی اور پہاڑی کلچر صدیوں سے مظفر آباد کی پہچان بنا ہوا ہے وادی کشمیر کا دروازہ ہونے کی وجہ سے باہر سے آنے والے ہر مذہب، ثقافت اور تحزیب اسی راستے سے سری نگر پہنچا صدیوں تو انسانیت کو دامن میں سمونے والے مظفر آباد کے بارے میں تصور کیا جاتا ہے کہ سیکڑوں برس قبل ٹار آف آلن لائن ایکٹیف ہونے کی وجہ سے پہاڑوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی اس کے وجہ سے چند سو یا چند ہزار کی آبادی انوحد میں دو ہزار پانچ کے ززلے کی طرح لکمہ اجل بن گئی دیہاتی علاقوں اور قصبوں میں رہنے والے خاندان صدیوں سے گرمی کے موسم میں بلند و بالا مقامات جنہیں بہک کا جاتا ہے اپنے مویشیوں سے مہد رخ کرتے ہیں مظفر آباد کو چگڑی کیچر والی بہک کا نام دیا گیا ہے جو صدیوں تک قائم رہا اور اس کی پاس مندگی کا ثبوت تھا یہاں دسمبر سے فروی تک بروباری کے توقع کے ساتھ سال کے پیشتر موسم سرد رہتے ہیں جبکہ گرمیاں خوشگوار ہوتی ہیں مقناعوں تو عمارتیں زیادہ تر دریا کے کنارے واقع ہیں اور بزار چھوٹے تنگ حجوم اور دو منزلہ ہیں دیہات کی زیادہ تر عباد دریا کے کنارے رہتی ہے کیونکہ پانی اور ذری مقاصد کا منعادی ذریعہ ہی یہی ہے تعلیمی لحاظ سے ازاد کشمیر کی شرعہ خواندگی 98% ہے جو کہ ایک ترقی یہ آفتہ ملک کی بہچان ہے مزفرباد پہ اہترین تعلیمی مراکز کا گھڑ مانا جاتا ہے جس میں سرکاری اور پرائیوٹ دونوں طرز کے ادارے شامل ہیں سکول کالجز اور یونیورسٹی کے علاوہ میڈیکل کالج کا قیام حکومت ازاد کشمیر کا ایک شاندار کرنامہ ہے ازاد کشمیر یونیورسٹی کے تین کیمپس ہیں جن میں سیٹی کیمپس، چہالہ کیمپس، اچھاتر کلاس کیمپس شامل ہیں جہاں سے ہر سال ہزاروں طالبہ بی ایسی، ایم ایسی اور ایم فل اور پی ایڈی ایک ڈگری حاصل کر کے معاشرے کی ترقی میں روز افزا اضافہ کرتے نظار آتے ہیں یہاں پر سب سے اہم خزا چاول اور چائے ہے سردیسے منصوب کشمیری چائے بہت مشہور ہے پکوانوں میں گوشت عباس اور چاول برمبنی پکوان شامل ہے اکھروڑ یہاں کی خاص پیدوار ہے وہ موسم کے لحاظ سے ہر طرح کا پھل، سبزیاں اور فصلیں کاشت کی جاتی ہیں کشمیری کلچہ اور باکرخانی یہاں کی مشہور سونات ہے یہاں پہ لوگ چھوٹے کربار بہت اچھے طریقے سے کرتے ہیں اور برسوں سے کر رہے ہیں جیسے کہ سہولت سٹورز، بیکریان، ریسٹورنٹ، دکانے وغیرہ بہت سے بزار جیسے مدینہ مارکیٹ، مین بزار، الور پلیڈ مارکیٹ جہاں سے ہر طرح کی مقامی اور برینڈ اشیاء خریدی جا سکتے ہیں بہت سے ہوتل اور ریسٹورنٹ دریا کے کنارے واقع ہیں جس میں مزید کشش یعنی دریا کے قریب صرف چند ٹیبل سیٹیں بھی ترتیبی سے رکھی جاتی ہیں تاکہ لوگ دریا کے کنارے لطف اندوز ہو سکے مزفر آباد میں فائیو سٹار، پیرل کانٹی، ٹینٹل، ہوتل کے علاوہ ایمر کورٹ وغیرہ بھی مشہور ہیں مزفر آباد اپنے مخصوص لگڑی کے تراشے ہوئے فرنیچر کے لیے بھی جانا جاتا ہے جو کہ بہت مشہور ہے یہاں لگڑی کی بہت سے اقسام ہے جسے لیار، اکھروٹ وغیرہ یہ علاقہ لگڑی کے کام کے لیے مشہور ہے نیز وہ اپنی کڑھائی کے لیے بھی جانا جاتا ہے جسے نمدہ کہا جاتا ہے جو ان سے کی جانے والی کڑھائی ہے اور شالوں کے ایک قسم بہت مشہور ہے جسے کشمیری شال کہا جاتا ہے کڑھائی والے لہاب، شال، کپڑے، چائے، کوزی وغیرہ اپنے نازو کام کے لیے مشہور ہیں یہ سیاہوں کی توجہ کا مرکز ہیں اور ان کی قیمت بہت مناسب ہوتا ہے یہ بہت سے وادیوں، کھلوں اور تاریخی مقامات کا گھر ہے جن میں در آئین علم کے کنارے لور پلیٹ میں مجود لال قلعہ، چنال آباد پارک، لور چھتر پارک اور پیر چناسی قابل ذکر ہیں پیر چناسی سے پورا مظفر آباد شہر نظر آتا ہے اگر ہمارے چینل کو سبسکراب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکراب کیجئے بیل آئیکن کا بٹن دبا دیجئے تک کہ آنے والے تمام نئے ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں